موسیقی الہی پرعاشوب دورچ مومنین دی محافظت فرما آمین ملت دے اسیران رہائی عطا فرما حاضرین سامین بانیان دی توفیقات اچھ اضافہ فرما جو مومنین و مومنات بیمار ہیں بیمار قربلہ دی بیماری دے صدقے شفائے کلی عطا فرما مومنین دے بچے انو نیک لائک سالے بنا یوسف سیدہ ولی العصر امام زمن حجت القائم دے ظہور التاجیل فرما آمین 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 مالک ساریاں نگاہ انو امام زمانہ دی زیارت دے قابل بنا آمین مومنین دے شریحہ جات پورے فرما مرہومین دے درجات بلند فرما مرہومین دے بلندی درجات وستے سورت فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کار نعبدو و ایا کار نستائین اہدین السراط المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوں اللہ ہوں اہد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون اہد یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد نعر تقبیر و اکبر کافی سامعین تشریف فرماؤ خالق کے کبریاد نام بلند ہیں با آواز بلند نعر تقبیر اللہ اکبر نعر رسالت یا رسول اللہ نعر رسالت یا رسول اللہ نعر حیدری یا علی مشکل کشاہ علی نعر حیدری یا علی مشکل کشاہ علی حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد اہل بید دشمنت لانت بیشم مجلس ازادی قبولیت بلند سلمات اللہ سلام محمد اپنے اپنے شریحہ جاتی تکمیل وستے بلند سلمات سلمات محمد سلمات صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی 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 اللہ علیہ وسلم مجرم ہوئے ہور بنا چھڑیں دیئے ذرہ ہوئے تب اوزر بنا چھڑیں دیئے کربلا چونکہ جتا وارش موجود ہوں اگر ذہن اچھ بندہ رکھیا ہوئے جو میں حسین وادشاہ دی بارگاہ اچھ موجود ہوں کربلا ہوئے جتا خزین مدفنن کربلا رازے جدہ امبی یا نہیں سمجھ سکے جو کربلا کیا ہے اچھا چلو یہ سمجھ گئے ہیں جناب آدم ہی تھاؤں گزرے پوری دنیا دا چکر لائے جناب آدم نے پوری دنیا دا لیکن کربلا کے نہ تھکان والا نبی تاریخ جناب آدم تھک گئے ہیں الہی میں پوری روح زمین دا چکر لائے یہ میں اتھے پہنچے ہیں میں تھک گئے ہیں یقینام تو آجے تو پیارا مجموع کیڑا ہونا ہے خوش آمد دیگل ہی نہیں ازادار پہلی ستر تو سب پہ کر لئیے اور حق ادا کر چھوڑے دل کر دے جو اگلی ستر آکھا اچھا پتہ ہے بندہ نہ بولے نا تو پھر بندہ ویان ہی نہیں کر سکتا میں کیا کر رہا تو پھر پور ملتانت اس سورج میں آنی ہے ایشیہ میں آنی ہے سارے بار گاما چو اکتونو انفرادیت جتے ستر ڈاؤن تھی مانی نہیں لے شانتے جو بندہ پڑ سنگے تو میرے ذہن پتہ نہیں کیا آئی لیکن والا میں آیت شروع کیتی ہے وقت دے ہو جتنا کوئی ستر آکھنا چاہتا لیکن نہیں میں اس حیمت سفر شروع کرنے کربلا کیا آئے مجرم کو ہور بنا چھڑیں دیئے ذرہ ہوئے تا ابو ذر بنا چھڑیں دیئے اور کربلا او نگری ہے جتا مقدر بدل دن نہ سمجھے تو آدم دی نگاہچ نہیں آن دی سمجھونے تو ابو ذر سمجھونے دا ہور بنا چھڑیں دے ہور بنا چھڑیں دے کربلا دے بہتتا رہن انہوں کربلا دے پتہ ہے کئی دا بندہ دے دے ساؤ گھروں ٹردے پتہ ہوئے سے نو جوان زندگی ہو میرے اللہ پاس بیٹا مجلس اچھ کدی بھی بے غوری نہ جو ہے نماز اچھ بے غوری نہیں اے نماز دی بقائے اے ہے اس قائم کیتی ہے اس نصہ دین کیا ہے توحید کیا ہے سارنے کے نصہ جو شریعت کیا ہے سارنے کے نصہ جو ولایت کیا ہے بیٹا ہتھ کھول بھئی نو جوان تشریف فرماؤ گزارش دے کر دا کربلا آدم علیہ السلام دا گزر تھے الہی کربلا دی نگری ہے مالک تھک پیئے ہیں ان نگری کیڑی ہے فرمایا آدم وقت یاد کر مالک کیڑا فرمایا وہ نام جو ساکھ کے عرش پہ دیکھے تھے اون ناموں میں سے ایک حسین ہے جس نے اس کو مولا بنانا ہے ملک ہے اچا حیدری یاد بولو مولا بناونا ہے ظاہر انڈے کھنچ پچی مربع میل ریاست اچھا کئی بندے پریشان تھی سان آتمان پچی مربع میل پڑھنے لیے تکی کیا ہمت ممبر تی آخری تک پچی مربع میل کینا پڑھے چار مربع میل کینا پڑھے بارہ مربع میل میں کیوں کہ پچی مربع میل چونکہ پاکستان دا جڑ پیمانے مطابق سہین یہ پچی مربع میل بڑھے یقین نہ ہوئے بہر میں ریموٹر کھڑیے کتاب نکھا سکدا نامی وجہ تو نا چاہندا جو جڑا پچھے کئی بندے پچھے جو کتھو پڑھا ہوئے پھر اندے کل بندہ پچھ گینے بھی کتاب تینکیڑی کیڑی پڑھی ہے لیکن ہی ستر مرخد لکھے ہوئے پچی مربع میل عراق دے میل وڈے ہونے ہیں پاکستان دے میل چھوٹے پچی مربع میل دی ریاست اور جاؤ پوری تاریخیں دیکھو یہ تھا کوئی عبادی کاری نہیں سگیا جدہ مظلوم کربلا پہنچیں میں فضائل کرنا ہے جدہ پہنچیں سرکار فرمائے کھیتی تھا کر دے ہو ان آکھے جی نہیں اتفقت اس اپنا اناج کٹھا کر کے صرف گہائی وست رکھ دے ہیں گھبرا گئے ہو چونکہ ایام اعزا پورا سال ہو نا آج ہستائی زلحج دی رات گزر چکی اٹھائی زلحج سال دا آخری مہینہ امام حسین علیہ السلام دے این نگری چون نوہ گزرن کشتی بھمار چاہیے نوہ پریشان تھے مالک کی کیڑی جگہ ہے کشتی گردہ بچا گئی ہے ونڈے ونڈے پہاڑا کھا جو سال دی کشتی این نوہ دی کشتی سال دی چوٹی تلاوے لتھی کی تھا آئی کوہے جودی تے اتریئے نیدر تا نہیں آگے میرے سامنے یہ کیوں اتریئے باقی پہاڑا تے اتر سکتیئے کیے ٹھوٹے اتر سکتیئے بہت پہاڑ نہیں بولو دنیا دے جڑے اچھے پہاڑ ان اتھائی رکھ سکتیئے لیکن سارے آنکھا سارے تے اترے اسم بلند ہیں کوہے جودی خاموش رہے اپنی بڑائی تے ناز نیس ان دی کریمی تے ناز نیس فرمائے چونکہ تکبر نس کیتا نوہو تیری کشتی اتر سی تھائیں تکبر پتہ کیا ہے یہ بری بلائے میرا خیال پرشان تھی میں بیان چین کا حکم تکبر سوائے جنگ دے میدان تُو علاوہ تُسا تکبر کاری نہیں سکتے بندی آدھن میں میں چلو زمانے نال میسال دیں مچہ دنیا تیہ دا میرا مکان اچھا ہووے پورے محل چھکائے چھوش برادری چھ رشتے دارا چھکان دانا چھ میرا گھر خوبصورت ہووے کائی کمی نرا ہووے دنیا تناز کی تا سونا گھر بنایا سو پھر خواہش ہون دییس میرا لباس جگ تو چنگا ہووے جیڑے چپ بیٹھے تُسا پہن دی کوئی نور سو میں اٹا کے ایک دن مجلس بڑھئے وہ جیڑی گال میں کر رہا تھے کوئی شای بندے سارنائے نہ لیندے میں آکھے چلو میں اولٹ ستنا آدھا وہ پھر بولان لگے انہا آکھے چلوئے تھا ساکوئی بدنام کریں دا ویڈیو تھی رہی ہے میں آکھے رسول دا فرقہ ہے امت تریہتر فرقہ ہے میں آکھے دوش کی یہ بہتر جنتی یہ ہک وہ کچھ بندے بولے سارا لائے تک کچھ چپ رہے میں آکھے نہیں 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 چلو میں آکھے بہتر جنتی ہک دوش کیوں نہ آکھے جی نہیں میں آکھے پھر بولو دھانگی تا میرے کل سارے ہل جو تو انہو بلانا کیویں ساندھان تو غیرے ساندھان دنیا تے آکھس گھار چنگ ہوئے پھر آکھس لباس چنگ ہوئے لیکن جدہ روحو نکلیس مکان دی جاتے کبرے کبر دنا سون کے بندے ڈر وینن موت دنا سون کے بندے ڈر وینن مکان دی جاتے کبرے لباس دی جاتے کفانے نام لکھس میرا دنیا تے بہت بڑا نام میں تو آری گل نہ کر دا میں تو کوئی بندہ نراز تھی چھ ہی ستنہ چھ میں آکھے میں نے نام آوے بیوں تے نام لے کھڑا ہو سامنے ودہ نائی مہدہ ہووے باس دو روحو نکلیے نام دی جاتے مرہوم لکھانے دیڑے ہاتھ بدی بیٹھے ہو تسے سارا لائی رکھو داد علی گل لکھو نی تسے سمیں دے بیٹھے ہو میرا نال تھوڑا سفر کرو تو آرے تو سیاں نا بج مکیڑا ہونا علی اللہ ہوندہ ہی سیاں نا بج مکیڑا ہونا انہیں علی دی تحریف کی نام بندیاں نو پچھ دی نئی ہاں ہاں کچھ تحریف چھ کرے غالی تھی گیا نشائری تھی گیا بولو اے لڑے بندے مواہد ہیں وہ کتنے ایک مواہد ہیں اللہ ہے نظر نہیں آندھا ہی میں ہے نہیں آندھا نا لڑے چپو گئے چلو آندھا اسے اللہ نہیں نظر آندھا اللہ کلشین قدیر ہے اتو عید سمجھامن وستِ الفاظ ہن شاہ راگ دے قریب ہے جی یہ شاہ راگ دے قریب ہے یہ دیکھو ہے نہیں اتھے کوئی نہیں یہ دنیا ہی چھوٹی ہے اچھا چلو مزید دو چار بندے جیڑے نہیں بولے اے جیڑے جہان خالق ہیں اٹھارہ ہزار عالم خالق ہو چکے اٹھارہ ہزار جنس کتنی ہے انہی ہزار کیوں نہیں تھی سکتی ہیں وی ہزار ہی تھی سکتی ہیں اندھی قدرت کامل ہے نا بولو تھی سکتی ہیں نا دس لکھ آدم خالق ہو چکے دس لکھ آدم میری گلت یقین آوے چودہ ستارے نجم الہسن قرار بھی دی لکھا ہے دس لکھ آدم خالق ہو چکے اللہ خالق کر کے بس نہیں کر گیا جب تک کسران ہے پتہ نہیں کتنے خالقوں سے کتنے خالق ہو چکے یہ توہید سمجھانگن وست لفظ ہے کما حق کو حوب بندہ سمجھ نہیں سکتا جو توہید کیا ہے بس چودہ ڈس ہی ہے اوہے اگر میری گل کس ان پسند نہ ہوئے اٹھی کے سوال کر سکتا ہے میں ان دی بات تشریح کر دیسا ہوں توضیح کر دیسا ہوں چودہ ڈس ہے نا اللہ ہے بندہ جنہاں پتہ آئی تھی بندہ جنہاں قولو اللہ لائے کے پھیری بھونکے خونچ فرکے بولو علیوال اچہہ دری کوئی بھی ہے کوئی میں کیسے نشانہ بنا کے گفتگو نہیں کر رہے بندہ جو چودہ قولو لئیوے توہید اچھا ایک ستر آگئی ہے سرکار امام رضا علیہ السلام دے فرمانے صلی اللہ محمد اللہ فرمایا جیڑے لوگان دے ذہن چینہ توہید علیہ مقام فرمایا اس پہ ہم فائز ہیں اللہ وہ ہے جسے ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ جنوہ صاحب صحیح دیکھ چلو آسان کر رہے ہیں اے ایڈے سو اے ایڈے نظامِ عالمِ پورا اے کون پہ چلے ہیں اللہ آپ کو طاقت نہیں کیوں بھیجے اسمال کلمہ اتنوں لگوانیا مقصود پوریچ بندے دی گردن کلناپ کے روح کٹ میرا دل کردہ ہے جب میں صبح دی بانگ تک پڑھا یہ کیوں آکھ ہے روح کٹ روح ہی نکڑے اس جو اگلا سہ آمانی نسڈتہ جڑے ہاتپتی بیٹھے ہیں نوجوانوں تُسا تو کھول دیو بزور خیر ہے بزور کا مستہ چھٹی ہے تُسا انہوں نے بولا نہ لے سارے بہگو یہ پچھاں ہاں اگے ہی بیٹھے ہیں میں اپنے جو میں پچھلی لینے انہوں باستے یہ ستر آنکھن لگاں یہ جڑا ہوا چلائیے یہ کہیں چلائیے فرشتے فرشتے ہیں ہاں ہاں بھئی اللہ محمور کیتا ہے جا تُو ہوا چلا یہ نال نہیں جامے ہیں دارس وہاں تے پچھو پچھو اے سور میں شرال دن اے قیامت پہلے اللہ پھوکنے میں ایک کرسی گھات کے بھائے ہو ایسا میں توارکولے سفر کروں نے اللہ پھوکنے کہیں پھوکنے نہیں میں نے سمان کو نہیں آئی پڑھ پڑھ کے سپی کرتے دورے تھی وینے کہیں پھوکنے اسرافیل پھوکنے ریزک کون پہ بندے ہیں دا میں کئی یال کرو نا علید منہ بندی بندے پریشان تھی نا سا علید آدھا ہی نہیں بولو جرنل بات جرنل یہ حدیث ہے کسا ہے شارتر کی کھڑا بات ویڈیو ہو رہی ہے کھا کے شفا آئے ہاتھیں رکھ کے آدھا کھڑا کوئی مولوی کوئی آلم میری بات دی تردید کرنے ہوئے میں نے حق کی نہیں بن دا مجلس پڑھان دا جاؤ پچھو ریزک کون پہ بنیندہ ہے میکائیل موت کون پہ دیندہ ہے ملک الموت وہی کون گھن کے آدھا کھڑا ہے جبرائیل محمد شکمہ دے اندر تصویر پہ بنیندہ ہے ملک زندگی موت صحت دولت ریزک اپنیندن ملائک ہاں ہاں پریشان نہ تھی وہ علی والے یہ تھا سارے علی والے یہ تھا چلیندہ پہن یہ جنے نیزام تکوین تدبیر میشیت بیٹا بیوان جو میرا پتر بندیاں اندر موں گے کھنا ہے یہ مجلس سوننا ہے یہ پورا نیزام چونکہ سان پتہ ہے ساری گل قرن تو بعد کنانو سنگ تو گل او کھیلان دیئے پھر فتوے تلاش کیتی وہ دے دن میں زندگی زمانہ تنال کھڑا دا تکوین و تدبیر و میشیت تمام نیزام پہ چلیں دن ملیکہ اندر سردار کون ہے یہ فرشتیں اندر سردار کیاڑا فرشتیں جیڑے نوے بولے چلو توانا چا میں آدھا جبرائیل سردار ہے باقی ساری رئیل جبرائیل دی میں اتھے ہی پڑھے میں جامیت المنتظر ہی پڑھے بچے انہوں اٹھا دے یار وہ جڑے بچے شرارتہ پہ کر دے اٹھا دے یار کوئی ایک مندہ یار اٹھا دے بچے انہوں مہربانی کرو یار میں ٹاپک شروع کی تیچہ اوکھا تو سا کمال بولنے دے پہو تو ہری ساتھی ہاں ناں 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 گھب رہاں دا میں وہ بات کرن جستے سابنو اتفاق ہوئے جبرائیل سردار الملیکہ سید الملیکہ آج نمان تک ہی کیامات دی لکھان والی ہیں کتابیں سمندر سٹ دے یا جلا دے ورنہ جب تک علم راسی پھر میرے مذہب دے علماء حقہ پہ لکھ دیں کہ قائم واحد ہستی ہے جہن دے ہاتھ جبرائیل قدی کسے دے ہاتھ بیت نہیں کرنی کرنی ہے قائم دے ہاتھ اب ہاتھ کھول لے نارا مارے کرو الہجل اللہ جل یا امام مرمین جلال اللہ جلال مارے حیداری یا بیت کیا ہے بے یہ این تے بیت بس بیت بیت نکلا آپ نے آپ نو فیروخت کرنے ہونا بولو فیروخت زمین دیا بیچ لیتا جبرائیل آج تاں کھائیں دے ہاتھ بیت نہیں کی تھی بیت ہار حجت کی دی ہے بیت پتہ کیو ہے کی نہیں دی اے این ہاتھ رکھے گبران دے ہوئے دیو زندگی انہیں بیعی بنیو ہے تو ساگپن لگ گئے ہو میرے پتر بیعی بنی دے جلدی بات سنن دی چونکہ میفل ہے جدہ پھی جاؤ نا میفل دے محول کو سمجھا کرو ہاں محول کیا ہے پھر کوشش کرنے دی یہ بہان دی جو جڑا استاد میں لودھ ہو بچے چھوڑن گیا اٹھ ہو جہاں دھٹا ہے بھائی سوہ اٹھ میں پہنچا میں آخری بچے میرے کوئی سکول بن جاندے ہیں انہیں کون ہوں دے میں آخری زاکر انہیں آخری مجلس نہیں سکول ہے آئے ساندھات آب بھائی زمورد ویران زمورد تاری مجلس رائے گئی ہے یہ میرے ہاتھ سے دی وجہت ہوتے ہیں میں ہنبانی بان کے پڑھنی ساندھات مومنین نتیجے تے پہنچ گئے ہیں معززین علاقہ مکمل کرنا بات آو شہدادے آو جی آو آو بسم اللہ میرے بطیجے علیہ بہا سسکری دا آو جنا تے بس تواری ہون جان میں چھڑے اندھا پہ پڑھ گی نا اچھا پوری اچھا پوری اچھا دا رہائے دری یا آزم ورد ویران یا علیہ بھائی کربلا دینگری تو بات شروع تھا یہ جبرائیل کرنی ہے بیعت علی مولای بیعت لئی ہے بندے آنکھیں میں اپنے نفس نو بیت لیتا بولو امام حسن لئی امام حسین لئی سارے معصومین لئی کتاب دنائیوے الغیبت امام زمان دے حوالے نا لکھی گئی ایک واحد جبریل ہے جائیں امام دے حت بیعت کرنی ہے جبریل آپ نے آپ نو فروخت کر لیتا اور جائیں دے حت تے ویچی ہے شیدی مرضی ہے اڈے ونڈن دے وی جائیں نا بولے اچھا اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل مدد حق ہے ان نظام میں کائنات پہ چلائیں دن فرشتے اگر تبندے آدھین بھئیو جاکر آدھن جی مولو بندہ اندھائیں مولوی ادھر آدھین جو اس گلت بندے بھاج نہیں سکتے جبرائیل کون ہے سردار الملائکہ ہاں سفر کرو جبرائیل سید الملائکہ دو کھلک سی جائیں بندے زبان رکھ کے اس ستر تنوکر نال نہ بولیا میں نو قائم دی عزت دی قسمیں قائم نو میں کتھ مننا کیسے زاوی ہے کیسے انگلت مننا جیندہ بیعت شدہ مرید دے کارکون کائنات دا نظام چلا میں نو بھار ہوا کیا ملکہ ملکہ جاہدری جبرائیل دے دے کارکون دے وہ تا چلیں دے پہن نظام کائنات کائم نو کے مننا جو تو سا دے ہو منو منو مننا میری کو زیدے سورج میں آنی آنے ہیں لے نال میں قرآن چاہ کیا کھنا جو تواری نہیں منہی تو سا آپ ڈسو کیا مننا تی پھر اے پی آ دے میں اس دابندہ کہیں دابندہ اوگل کیتی ہے جیڑے اے اے توحید مولوی زاکر آلیں مجھتے جیڑی توحید سمجھا رہے ہوں دا اے الفاظن مولو کو پوچھے مولو توحید کیا ہے مولو فرمایا جو ذہن میں لفظ آ جائیں وہ ذہن کی مخلوق ہیں وہ مخلوق تو نہیں وہ تو خالق ہے وہ مخلوق تو نہیں اس حالے ذہن ہے نا بھئیوئین ہے ہاتھ نہیں رکھ دا پیر نہیں رکھ دا آنکھ نہیں رکھ دا زبان نہیں رکھ دا کوچھی نہیں رکھ دا ہی شئی کہیں آنکھ ہے مصطفی آکھ ہے چودہ آکھ ہے میرا بیان ختم ہوگا شیعہ نمنن قائم کو نمنن اتعوہستیے جہیں عیسائیاں تے غیر مسلم لوگوں تو منوامنے ہیں اچھا چلو کہیں دے کہیں دے کول منوامنے ہیں یہ جہاں نماز پڑھ ہم نہیں ہیں سرکار نے آکے تے نبی تین چار زندہ نماز ہی شکل لے کیوں پڑھ نہیں میرا خیال ہے میں چھوڑ دے ہوں میں مذہب شروع کر دے ہوں نماز جہیں دے کولی پچھا ہوئے نا جیس آلم کول پچھا ہوئے جیس مولوی کول پچھا ہوئے انہاں کہا کہ نماز کئے پڑھنی ہے تھوڑا تھوڑا میرا لیازی اسے بولو جو میتواری نال مخاطبہ نا میں کسی اور نال مخاطبہ نا جنابِ عیسیٰ کہیں مولوی کول سنونا ہوئے جو ساکھے ہوئے خیدری پڑھنی ہے حباش جی زمورد کہیں کول ہو رہا کولی پچھا ہوئے بھئی ادریس ہی تا جنت چھے عوش پڑھنی ہوئے الیاز پڑھنی ہوئے سارے آدن قائم کے پیچھے نماز عیسیٰ پڑھیں گے بولو اے قائد ملت آئے نا بولو اوہ نا نماز پڑھا ہونی ہوئے چلو میں تھاؤں دی مثال نا کئی نراد نہ تھی ای جامعہ مخزن العلوم دے پرنسپل تکی شاہ سے ابنو آکھو نماز پڑھا اوہ آکھ سنجی نہیں بزرگ موجود ہے پتہ نہیں لندر آگئی ہوئے جیڑے نعرہ نہیں ماریا تو انہوں کئی ہٹکیا تھا نہیں بھئی نہیں مولانا رامِ علی تھے بولو اچھا چلو ہون پتہ کہ اگو کیا کل یہ جیڑے اصحا پڑھا ہے پتہ نہیں ہون گال بدل گئی ہوئے تو وکری گال لے ہاں ما اضافہ بھئی اضافہ ہی تو ہو ویندہ نا والے دا گال جیڑے اصحا پڑھا آئی انہ آکھے دو کھڑے نالم نماز پڑھا منوالے ہون دیکھو علم کس دا زیادہ ہے وہ اگے نماز پڑھا جس دا علم تھوڑا ہے وہ پچھے تے ویکھنا علمی برابر ہکے سید دوسرے غیر سید پھر سید اگاں کھڑا ہوئے جامیت المنتظر اصحا مال امام کھا کے جرم کر بیٹھے اسے جو اتھا کھانے دو میں چھوٹی دے علم میں مسئلہ بہت بڑا حال کرن لگا غیر سید پچھے تھی ویسی سید اگاں تھی ویسی کیوں سید افضل جدہ ہے افضل پھر غیر دا سید آدینال نہیں کہا جائز کی تھوکے تھے بولو جائے نونا میں علی چنگا لگ جائے حیدری میرا خیال ہے کنان انہیں اندر آگئی ہے انہیں اندر آگئی ہے جائے یا حید کی یا حید کی ٹھڭو جائے یا حید کی ، ٹگر ٹگر ٹگری ٹھڭو جائے جائے ہشلے اندر آگئی ہے ٹھڭو جائے اے جیدے جامعیت المنتظر پڑھا ہوں یہ ہے بیسا پڑی ہیں ہون ماہ اضافہ تھی گئے ہوئے تو میں اس گلدی زمانت نہیں دیں 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 چلو سیدہ آگئے علی حسینی سستانی نماز نہیں تھی دی ہون سیدہ گو کھڑے جیڑا علم زیادہ آگے تقاعد کھڑے ہون کھڑا مجتہد نماز پڑھ لی کیوں علم چھ زیادہ عیشہ تا نبی ہے قائم دا بزرگ بھی ہے جو جناب نرجے سے خاتون جناب عیشہ دے ہواری دی بیٹی ہے نسل چھو بارہ جڑے ہواری ہے نا مکمل کراں یا چھوڑ دے وہاں آج میرا دیل پہ کردہ ہے پہ مجلس انہیں ٹک کے پڑی ہے پہ چھو خائرہ بسترے میں آگاں بڑھوائیں دا پہا روڈ چھوٹی ہے توجہ یہاں دے گا لکیڑی میں نے بھول گئی ہے ہماری دی بیٹی چھو بزرگے ننیحالے کھڑا پچھے کا انفرمیشن آگے آئیے نماز پڑھائیے عیسیٰ کون ہے بالے چھو ہو رہے بزرگے عیسیٰ کون ہے ایک لفظہ کھاں پتہ نہیں چولو کیمرے آ لے کیمرہ گھمامنا پریشان کتنے تھی نن تیچے رہے ہیں تیرونہ کتنے آتے ہیں دیئے عیسیٰ وہ ہے جس کا خالق پہ قبضہ ہے وہ پیچھے کھڑا ہے پتہ نہیں قائم کیا ہے بولو بولو دو میں بازو بلان دوں چاہدری اب بہت کھول لیں تو بھی کھول لیں قرآن چالیا قرآن اتھائی لیا قرآن پیادے ہزارہ سال دے مردے ٹھوکر ماری اٹھی مردے کھڑے تھی وینے یہ موت تے حیات تے قبضہ ہے نا علی مردہ زندہ کرے آچا تنس سارے اندھی پیٹ سپیڑ پہ ویندھی بولو کمال موسیٰ نقویدی نو پچھے شائر ہے تے اے نیت سارے اگو کھاڑ کے تے اے نیا ربائیا چھا داد گھن گھننی جو مجمع زمین تے جھلیں دائی نہیں آج میں ہی شیر آکھن لگا تاکہ علی عباس اسکری نو زور لامنا پوچھے میرے تو اتھے شیر دی داد گھننے بندے چنگے بھلے کھڑے ہوں نن نامِ علی آوے اتھا ہی مران لگویں نن سلامِ موسیٰ نقویدی نو او سا کہ یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دے علی والے اچھا 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 علی حق 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 آنٹمہ 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 آٹے پوتران دی جائی مگر مہن پچھا بھاک ہے جو اکا چھیڑے ہیں دو میسرے پڑھے ہیں میں دو میسرے پڑھنا تو اسی مجمعہ لے پاسے بکیا ہے بندہ دسیا ہے جڑا مسکرائی نہیں سکتا اس نے اس نے جو مجھے غالی و مشرق کی صدا دی میں نے بھی علی کہہ کے اسے آگ لگا دی یادے اندر علی حق لیکن مجھے غالی حق کیا بات کیا بات سلام ملکو علی مولا خبی بولی خرق بولا علی مولا ہم خبتہ حاجت ربا بولا علی مولا نال اے حیرتی یا علی یا علی مدد حق ہے سان پتہ ہوندے نا میں پتہ ہے میں پتہ آپ یہ شائر دا کم ہوندے ہیں دات تو اس لے لینی ہیں لیکن میں اپنے قادے برابر کھاڑ کے پتر اولاد بھتیجے بھتیجے پتر ہوندے ہیں میں سینئر ہم سان اے پیار کر دے تے اے سارے قاد برابر کھڑے ہیں تا ساری واستے خوشی ہیں ساری واستے مانے میری واستے داد کیوں سے آدھائی پتہ ہے؟ جو اسا کدھی شائری کیتی نہیں تے جیس بندے نو پتہ ہی نہ ہوئے تے پڑھ گی نہیتا ہوا تو موج جانا میں ویز آلا چاکے بھئی شائر سونڈ کی میں پڑھیں دے شائر گل کی میں کریں دے اب چلو آٹھ ڈال اسے کر لے نتیجہ آخری بات خالق تے قبض ہیں یہ پہلے میں سمجھاں کہ گل کی تھی کئی بندے پریشان ہوئے ہیں خالق تے قبض ہیں پیرندہ اڑی ہے؟ جناب عیسیٰ اڑائیں پیرندے بناتے خالق تے قبض ہے؟ اور جناب عیسیٰ بطول زیاد ہے؟ بولو اللہ دے حکم نال امر نال خالق زرہ تنہائی اچبہ کے سوچیں اتنیا ساریا فضیلتاں دے با وجود عیسیٰ پچھو کیوں کھڑا ہے؟ قائم اگے کیڑی وجہ تو کھڑا ہے؟ قائم بس نتیجہ نہیں وجہ تو کائم اگے کھڑا ہے چونکہ آج تک عیسیٰ عیسیٰ ابن اللہ بولو آنکھیں نہیں بھائی سائلنٹا لاری ہے ابن اللہ اللہ دا بیٹا بولو اچھا ایک سطر آگئی ہے ابن اللہ من مامن وست نبی قرآن پڑھ ہی رکھے پڑھ ہی رکھے پڑھ ہی رکھے جبرائیل آیا نجران دے عیسیٰ فرمایا جبرائیل منہ دے نہیں پہ اللہ پہ آ دے کلہ قرآن تیری وستے کافی نہیں بغیر آل دے بندیاں دیکھیں نبی قرآن پڑھ ہی رکھا ہے من گئے نجران دے شائی نہیں من ہے نا شائی پھر کیا ہویا آل جب تک نہ گئی میں نتیجہ تے آگئے عیسیٰ کھڑ سی اگئے نہیں قائم اللہ نے قائم دے ذریعے ڈو کام کرانے ہیں ہیک آپنا ہیک عیسیٰ دا پتہ ہے کیڑا کرنے آؤ نتیجہ آخری بات انہیں با ستر مسائل کیڑا کم پوری دنیا دے عیسائی مندین عیسیٰ ہے ابن اللہ جیڑے چپ تھی گئے تو ساں دے سوچا نہیں منے دے یہ تھے ملتانی حسن عیسیٰ اللہ دے بیٹے ہیں جدہ قائم پڑسن پچھے کھڑ کے نماز تے قائم دے قدمہ چومنہ عیسیٰ دا سر تے عیسائی سنی کھڑے ہیں جدہ قائم آمنہ کعبہ دی چھتے فرمیسن لوگوں سنو سنو عبدِ خدا کا ظہور ہو گیا ہے ملتانی حسن ملتانی حسن ملتانی حسن ملتانی حسن ملتانی حسن چودہ کھڑ ملتانی حسن ملتانی حسن ملتانی حسن بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ملتانی حسن ملتانی حسن ملتان ملتانی حسن بزرگ زاکر ایک وین پردین آدن جدہ ٹوڑ ہے نا تشبیر آدن میں والنا آسان توارے وطن ہوتے یا تو سبیشہ قسم چواؤ آسان بھیڑ بھیڑا لکھ رہے کیا بات ہے موسم قریب ہے نا لکھوائیں دیو جے لکھوائو اے مدینہ دا سردار کھاڑ کے آدھا میں کو سمین مجاور کبر نبی دا یا منہ تو حسین تلاؤ تے میری آلیا بھیڑ پہ بائران دیئے ایک لازار بیڑ ہاتھ کھول لے سا جوانیاں مانو گھے اللہ حتماتوں بست بڑھائے میری آلیا بھیڑ پہ بائران دیئے ایک لازار بیڑ ناو ہکھ اور وینڈ پڑھ دیئے ٹوریاؤں ویلے جدہ تھی وینڈے ہائے 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 بند پروازے ود آپ کریں دے چپ کر کے ہر گھار دے ہمارے بار بخ ڈاایے مشملہ کرا مشملہ کرا ٹھے کھڑے آدھن ہونے ٹور چا مامل دی پی آلان دی اوہی فضل دی عمر در آجے میں کوئی ٹکر نہیں دین دے چنویرن مغرب دی جل پرسوں باہر کاروان سفر کریں دا کریں دا چھے سو اسیسوی یہ ڈو ہزار اٹھا رہے ہیں چھے سو اسی اسوی تری اکتوبر بروز جمع خلیل نینوہ مجلوم کربلا مدین دا مسافر میرے امام جیدہ کربلا پہنچے میرے امام کسر بنی مقاتل تو نہ مغربی سمت تو جنہاں غازریہ دے نا پہنچے مغربی سائیڈ تو اتھا میرے امام نے نا گھوڑا رک گئی یہ کوئی کلام آج دا نہیں او لوگ کبنا چمان شکتے ہیں ایوین باوے سابر سین شاوری پڑا کچھی دے ہر بزرگ پڑا ایک مرسی ہے اوہ پرنمی سورہ لقمان دی آیت تو بندے کچھ تو عید پڑاست بندے آ دن بھئی اللہ تو علاوہ پانچ چیزیں دے علم کہیں کنے ایک تمام دے شکمہ دے اندر بچے یا بچی اے بھی اللہ نو پتہ ہے بی آ دن بارش دا اگرچے آلات دے ذریعے پتہ لگ دے ہمان دی نمی تو پتہ لگ دے چوٹی کمزور تو کمزور مخلوق دے اے دوی پتہ لگ دے جو بارش آمن والی میں کچھ مواحد لوگ اندی بات پہ کروں بی یہ پانچ چیزیں دے اللہ آ دن علم آپ نے کول رکھا ماں اندے شکمہ دے اندر کیا ہے کال بندے کے کرنے بارش کا دامنی موت کا دامنی اور قیامت کا دامنی اے اللہ نو پتہ زید نہیں اسمندے کوئی مجلس دلازاری دے نام تھا نہیں سورہ لقمان والی آیت تو بندے ایک کرولائی محمد حسین علیہ السلام دا گھوڑا مرتجز پہنچیا گھوڑا رک گیا ٹردیوئے کاروان دے قدم رکے واپس وال کے پچھانے اے خلیلِ کربلا یہ رک کیوں گئے ہو فرمین نے گھوڑا قدم نہیں چاہنا گھوڑا کناہی ترے اکتوبر چھے سو سیسوی بروز جمعہ میرے امام نو گھوڑے پیش کیتے سہابی ہیں ایک گھوڑا امام دے باقی پانچ گھوڑے مرزا دبیری چھے لکھے ایک گھوڑا بتوڑے چندہ منو انتاری کھڑا دے پانچ گھوڑے سہابی ہیں دے ایک گھوڑا لے ہو ایک گھوڑا لے ہو نیندر نائیوے تو سترہ کھن لگا گھوڑا بدلے ہو نہیں ٹرے دوسرا تیسرا چوتھا پنچ گھوڑا چھے ماں سہابی چھے گھوڑے نہیں ٹرے چلو امام مولا فرمایا پچھے ہیں امام مولا گھوڑے کیوں نہیں پٹوڑ دے فرمایا مٹی چاہ دے مٹی چاہ دی تھی میرے امام نے جیب اچھت پایا ایک رمال کڑے اسیچ میرے امام نے او جیڑی نانے علی مٹی اندھے نال نا امیٹی رکھ کے میرے امام سنگی فرمایا رنگی مل دے خوشبوئی مل دیے فرمایی شہرائی چون میرے بہتر دی خوشبوئی مل دے اللہ توریہ نسلہ نو قید امیٹی رکھ کے مل دے بشبوئی مل دے غیرت مندوں میرے امام نے فرمایا مولا فرمایا ساری مقتلہ آگئی یہ گھوڑی نو پتہ لگ گئے جو این جات حسین دی شہادت ہے یہ پانچ گھوڑی نو کیوں پتہ لگ گئے ماسو فرمایا جیڑا سادھے قربچ آو جے سادھے قربچ اونو پتہ لگ دا جو کیا ہے میرے امام نے فرمایا زہیر ابن قین شیعان عثمان چوائی یہ مکہ چو امام دے نال نال ٹورے یہ پھر بنا ہے یہ کربل آدھا شہید ہے یہ کہن دے چون شیعان عثمان مسلمانہ نے تیسرے خلیفے دے شیعہ مانیے گرو مولا سرے مولا فرمایا زہیر ابن قین بجلی سرکار فرمایا دس سے یہ جا کے لیے اسا کہ مولا گزر دارانا این جانو غازریہ دن این جانو شفینیہ دن تاریخ اچھے رکت والس قریب ہے این جانو شفینیہ دن این جگہ نو غازریہ دن ایکو نینو آئیہ دن مولا فرمایا اور کیا دن مولا قرب بلائی شدین شاہ بے کتاب لکھ دے زہیر آخہ قرب بلائی تے مولا اپنے زیر لب فرمائے قرب بلائی ڈکھان دی نگریہ آگئی چالی جوانا نو فرمایا خیمے لاؤ چالی جوانا منٹا تو پہلے خیمے لاؤ دیتے کنا چوبہ لائیا کنا کناتا لائیا کناتا دے اندر مری شاہن دا مامل جا دے ونجو نا تا بی بی دا لیتے کھڑی رہی ہے نا بی بی اے تل زینبی سلام اللہ لائی آتے پچھے عباس دا خیمہ پچھے اے ایس طریقے دا نقشہ بنیوان اتھا مامل بیٹھن کنات دے اندروں لتیاں یہ تسا کیوں رو پہیو پتہ ہے کنات دے اندروں کو یہ دی ونی گال لائی تسا رنے ہو جو پردے دارے لیا جیڑیاں لاندھیاں برکیاں نال کناتا چائن پتہ نہیں بارہن وغیر چادر دے پھرکیو یا لی کیا بات ہے بسم اللہ کراں نراز نو سو جیڑے ہاتھ بڑی بیٹھو کھولو میں نوکر تولہ ایک وین کراں میرے امام نے جیڑے محمل لتھے نا سائیں بہ گئے تے پردہ دار جیڑا لاندھیے نا ایک پیر چاہ کے رکھ دیئے کچاوے دے او جا خالی تے جی تھا اٹھ دی پشت ہوں دی قریبی مردہ کے زانو نال ٹکے پردہ دار قدم رکھ دیئے جانو تے حیشمی ودھن جو لہائیے حسین فرمانا ہار کو تسا لہائیے آدھی بھائی والو میں آپ لہیسا حسین فرمانا او بیدار ہے اے موسنے میں آدھی بھائی والو میں آپ لہیسا میرے امام نے بھین کو لہایا جنا بھین دے ہاتھ پکڑے دری ہوئی دی دری ہوئی دی یلی دی میری ماما کا دھین گھبرا کیوں گئی ہے بی بیہ دیئے جنہیں سفر کر کے آئیے نا دریہ تجل دید پون دیئے دریہ میں کوئی لاش دی بنست نظر دے دیوے کوئی بے کفن لاش پیئے ہوئے بی بیہ دیئے ویرو نا اتھا دے رہے نلا میں گزریانا تے پانی دیئے لہرہ چو جڑا شور آندا آئی بی بیہ دیئے میں کو آواز رومن دیئے سنین دی دیکھو مسائب خیراتے تُسا سونی ہائے کار چھوڑی دیکھو آخ آمل رومن بی بیہ دیئے جس ویلے دا ویر کربل آئی ہیں نا کہ میں بڑی کوشش کرنی ہے میرے سارتو چادر ڈھلنن لگوئے دیئے مشملہ کرن مشملہ کرن بی بیہ دیئے ویران کربل آئی ہیں تو ایمان میں سمجھ نہیں آن دی ہر جان نالو کربل آو دی ہوا تیز آدل کیا ہے بی بیہ دیئے پہلی ہوا ہے جڑی تیرہ مانگ بدل دلہ دی بی بیہ دیئے بارمیل مربریا ست جائیاں ہوای میں لگ دیئے جیوے تیر پہ لگ دیوں بی بیہ دیئے تیرے نال بیران مر اکبر مر نال بھر جائیے ملت کرنیا اتھان دیرے نالا اوزائن بادشاہ بھینو خیمت بلہائے نالا اپنا خیمہ لوائے ہے خیمہ نال ہے حکر ماری ہے بنیا ساتھ بندے بھج پہن کوئی کارو آئے کوئی بھوڑے پردادا آرین جنانا الماملہ چھ بی بیہن سونے جوان دیتے نے اکبر قاسم اون محمد آدم مالک ملاو آدم ٹھئر ونیو جانے میں لے ہنسائن بادشاہ این میرے امام آدم آدم غازریہ دے لوگوں زمین میں چیندے ہو آدم تعلق کرا کون ہو ایک بندہ گواد کیا دے سنیان ہو تو آدم زمان دے امام آدم ان یہ دے لیا ہے ہنسائن روکے آدم نہیں مجھتا پچھتا ہو اے جنگل نہیں ہے مولا پڑھنا ہے آدم اے آبادی دے قابل نہیں زیادہ دے یارن ووہے کیا بات ہے اے روحانیت ہے اے روحانیت ہے یارن کووہے بچیاں دے نے ایک بہدہ ہاتھ ناپکے بڑے دعوے کریں میرے امام نوں ایک بندہ گواد دے آدم مولا ایتھو نبیروں دے ٹرین سیادہ دے اور نبیر میں حسین رومانہ لے مومنوں میرے امام بنی اصد لوگاں کو آکھے فرمینن قیمت ان آکھائی میں نینے میرے امام آدم قیمت دے نا اندرہ آلیاں جاگیر خرید کریں دا پیاں بی بیا دیے کتنی قیمت آجے میرے امام نہیں آکھے جو میں ساتھ ہزار دینا میں جاگیر خرید پیاں کریں بی بیا دیے آدم دے یوسی سیادہ دے بھرا میروں تجاگیرہ بھرنا دیوں دیاں اے ساری دیر یہ بی بیا دیے میرے نگلزاں مہدہ کاراد دے دوسی آدمی دوسی میرا پتر کنٹرول کار بھو کوئی ہور اٹھے نا میں انڈو لائی دے سنیڈا اٹھان دی کوشن جائے کی تی غیرت مندوں حسین باد شاہ پہ فرمائے دیں کوئی بچہ نہ اٹھی ہوئے بطول دے چاہن پہ فرمائے دیں ماں دی جائی بی بیا دیے حسین ویر بی بی سامان اللہ تھیلہ کھولے تری ہزار دینار چاہ کے دیے بس ایہن میرے امام ادن عباس وانی خزانے چپے سے پتہ کر عباس چاہے مولا تری ہزار دینار اے خزانہ آئی پچھے اس تبا جیڑا خرج کرے سو خزانہ امامہ تیچو کرے سو لف سمجھیں لف سمجھیں اے خزانہ مک گیا ہونے اس تبا جیڑا خرج کرے سو اپنے خزانہ امامہ تیچو خرج کرسو امامہ دا خزانہ کیا ہے پوری کائنات ہے میرے امام عباس نو کول بلہائے فرمیندن عباس پتہ کر سمان کتنے نیاں دبا کیے مولا سات نیاں دبا کیے سیدہ دے پچھے کیک کرنے انہاں شامیہ لوٹ لینے جیڑے جیڑے بس آئی بھی ستر سمجھیں دے بیٹھے سیدہ دے سات نیاں دے تہے خزانہ مال سریندہ میڈا ہوئے شاہدی علی اکبر دنان جاگیر سیدہ دے گھنو لوگ آدن بے نامہ لکھی گیا میرے امام آدنے جاگیر توک واپس دے نا آدن وط لئی کیوں ہے سیدہ دے ایتھے کائیں نہیں ہوں آدھے پھر لیندہ کیوں ہے سیدہ دے کناشا مننے ایسا ہی تھا ہی رانے آدھے مولا مولا دن میں جاگیر توانو ہپاکار چھوڑی توانڈے چھوڑی سیدہ دے خیال کرے آئے میری یہ ترہے وسیطن ایک دہ ترہے دے مہمان لوگا کو رکھائے نا لے امام فرمائن نو جی گل یاد رکھائے جیدہ کوئی آئے دیسائی تھے حسین دفن ایک گال سوڑ کے توسہ روپو ہے بنی اصدے لوگ چھوڑ کر رہے ہیں کمال بسم اللہ کرا جوانیاں مانو میرے امام نے بنی اصدے لوگ آدن مولا ٹھےڑو اسا نو گار ونیاں ڈیوے آئے مولا دل کیوں آدم جدہ ٹھےڑی ہیں سارے پردہ دار آدیاں نسینہ پردہ دارانو ملنا ہے بنوریاں پردہ دارن میرے امام آدھا دیل لہان تو پہلے آوے ہے پردہ دار آگئین پردہ دار مل دیاں پہین میرے امام نے بنی اصدے بچیاں نو کول بلہائے جڑی وسیعت کی تنے سنا ماں میرے امام آدھا نیاد رکھو آج جمعہ داری ہیں آمانہ لے جمعہ دے بعد تسان لگیاں ویسا دیل لاشد فن کریا ہے کہنے منظور نظر کچھ دے لوگ ہیں جڑے کبرہ چون سکتے ہیں وادنو سائل منت کیتی ہیں کیوے منت رو کیا دے خدا کارلا غریبہ تے یہ ملتا رو رو سدیرہ قبیرہ ملاتو لوائے جاں مسافر جان کے توڑے دفن ساکوں یار کیدی غربتیں مسافر جان کے ساکوں دفن توڑے کرایچا اللہ دی قصہ میں ہووے شیہ پردیچ بانوالی ہیں میری امامہ بہنہ ہو ہی نہیں سکتے ستر تے نرووے ایک کچھی دی زاکری ہے جیڑے بزرگ لگ گئے آج تو تقریباً سو سال تو پہلے وین پڑھی منہ لے تو سباوے صاحبے رسین شاہو نا تو سنے کچھی دے ہر زاکری پڑھے میرے امام اگلی گل کیتی بچے ہک بہت دیکھ کیا دن یہ آجن مسافر جان کے دفن کرے آجن تُسا ہکے کفن لے آس میرے امام دیکھ کے آجن کیا کھوے مولا کفن کوئی شہید ہووے کفن تے غسل دی مرونیے غسل تے کفن روکی آجن غسل دی مولا دی آجت نائی ہون دی کوئی شہیدہ کو جڑی حالت دی دے دی دا دقا ماں یا تو کپ رے ماتاں کارنا تیرے مزہ بیر جائے دے لہائے جا اگلائی را دکھی وینائی پتہ نہیں کیڑا ویلائی بطول دے چان بنی ایسا دے لوگا نو گل کی تی آدنے سارے کھنے لساؤ کتھے کیڑے کو سمانے روکیا دل ایتھا میڈا حبیبووے تیوں دے نال جونووے میڈے اکبار تی اشگر کو میڈے رلے سمائے جا میں بطر مو ماتاں کار ماتاں کار آخری ورین سنو میڈے اکبار تی اشگر کو میڈے رلے سمائے ایک کلام ہے حدیث کی سائے سارت رکھی کھڑا زہنی طور تے کار بلا چال ترائے محرم زہنے چرک ترائے محرم بطول دے چند اے جملہ آخی اکیمی ہو سی ہے جلال پور پیر آلے دے علاقے چھے میں مجلس دے جملہ کو یار ہندہ فاکھی ہے غیرت مندوں بھائی نہ در کوٹ لچا کر آلے دے گھر مجلس ہے بڑی ایک ستر لوگیں لئیے اے ستر سارے ہیں تو بھاری آدھن کوئی پچھے جو کون ہے میرے امام رو کیا کہے کوئی پچھے اے کون ہے لہ اے کون ہے میں لے ہاں